آپ دیکھ رہے ہیں لوئیس ٹی وی ام میں ہوں اسلو پرویز ایک بوکیٹ ناظرین ہر شخص اپنی دنیا میں ایک دنیا رکھتا ہے آج ہم بہت امپورٹن ایک بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ خوش رہنے کا راز لوگ خوشی کے لیے بے پناہ بے شمار پیسے خارج کرتے ہیں آج ہم ان کے گھر میں آئے ہوئے ہیں جب بھی ہم ان سے ملتے ہیں خوش ہو کر جاتے ہیں اس کا ہم تعلق کراتے ہیں السلام علیکم دیکھیں دو کیمروں کے ضد میں ہم لوگ ہیں ابھی ہم یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ ہمارے ناظرین یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جب بھی دیکھو آپ خوش رہتے ہیں بیدن اللہ تو کیا راز ہے خوشی کی رہ بتائیں گے آپ سمیم سے اپنے نام کے ساتھ بھائیں میرے نام نجب الدین بقائی ہے خوش رہنے کے لئے خوشی انسان کو اپنے اندر سے نکالنے پڑتے ہیں خوشیاں ہمیں پڑی بھی نہیں ملتی خوشیاں نکالنے پڑتے ہیں خوش رہنے کے لئے دروری ہے آپ دوسروں کو یہ کچھ کرنے کے سوچیں اور ان کو کچھ دینے کی کوشش کریں ہم سے دینے کی بکر جو کوشش چاہتے ہیں جب آپ دوسروں کو دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں خود نواز دے گا ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مطالقین ہوں چاہے اپنے بہن بھائی ہوں چاہے اپنے دشتدار ہوں چاہے اپنے عروسی اور پروسی ہوں چاہے جو بھی ہوں ان کے سب سب کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھیں ایسا کہ محبت بھلا رویہ رکھیں کہ وہ آپ سے دوبارہ ملنے کی جو سجور تمہن نہ کریں اب ہم اگر کسی سے ملتے ہیں اب پہلے ہمارا دیائی ویری خراب ہو تو ہم سے دوبارہ ملنے کے لئے آئے گا بھی لیکن جب ہم ایسا ایک دفعہ ملیں گے اس طریقے سے کہ اللہ سامنے والا ایسا پلس ہوگا اس کو دل میں ایک خیال ہے کہ انچہ مجھے دوبارہ ملنے جائے تو یہ کس بھی باقی ہے کہ خجر کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لئے جب تک ہم اللہ کا حکم پورا نہیں کریں گے خجر کی نماز جماعت سے جب تک نہیں پڑیں گے اس وقت تک ہمیں اللہ کی مدد اللہ تعالی کی آنت اور فرشتوں کی مدد نہیں ملے گی کیونکہ اللہ کا حکم ہے جو خجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے ست سے پہلے میں اس کی رضاقی تنگی دور کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے فرشتوں سے اور جو کچھ اللہ تعالی نے ہمارے لئے بھیجا ہوتا ہے سارے جنہ ہمارے اللہ تعالی کی فائلائز بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالی جو ہے فرشتوں سے کہتے ہیں جو ان کے حکامیں مددگار بن جاؤں آج کل کے دور میں لوگ اپنی ڈگرییں لے کر مارے مارے کرتے ہیں لیکن اللہ کو سبھ سبھ رکھا راضی نہیں کرتے اس زندگی جو ایک سڑھی کی معنی سے ہے جہاں پہلے سٹیکھ چھڑ لیں گے فجر کی نماز پڑھ کے باقی نمازیں بھی پوری جائیں گے باقی سٹیکھ بھی چھڑ جائیں گے لیکن جب ہم پہلے قدمی اس لیے پر نہیں انہیں گے تو ہم چھڑ نہیں سکیں اس لیے ایک باز اور بھی ہے وہی یہ کہ اپنی سوچ مضبط اپنی سوچ مضبط رکھ اور اللہ سے امید رکھیں جیسا اللہ کے ساتھ ہمارا یقین اور عظم اور یقین اور نیتر ہوگا جیسا اللہ تعالی سے ہمارا جو ہوگا ایسے اللہ تعالی کی غیمت فضل ہمارے ساتھ ہوگا لیکن ہم جو کوئی بھی سوچیں جو کوئی بھی بولیں جو کوئی عمل اس پر ہمارا مکمل یہ اس پر شکل شبیہ علی مادر کہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ نہیں ہو ہمارے ذہن میں اللہ میں بھی سوچ کر رہی جاتے ہیں ابھی یہ کہہ رہا ہے میں کروں گا ابھی کہہ رہا ہے میں نہیں کروں گا ابھی سوچتا ہے کروں ابھی سوچتا ہے نہیں کروں ابھی سوچتا ہے کچھ مانگو ابھی سوچتا ہے نہ مانگو ایک دفعہ جو ارادہ کر لے انسان اس پر قائم ہو جائے اب پھر اللہ سے دعا کر رہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ بھی اس بات کب ہوگا کس نے جو کہہ دیا اس میں جن جگہ ٹھہر گیا ہے اب یہ مجھ صحیح دے گا اور محیث کو دھوکا اس کا یقین مجھ پر مکمل ہے تو اللہ تعالیٰ اسی صاحب سے اللہ تعالیٰ بھی فضل فرماتے ہیں لیکن اگر ہمارے شبہ آ جاتا ہے تو اللہ بھی سوٹیں کرو یا نہیں کرو علی بات ہو جاتی پر جو ہم بولیں جو ہم پہ ایک سوٹ بہت سوٹ سمجھ کے فیصلہ کریں اور اللہ پر یقین ہے کیوں ایسا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ کہ ہماری در مدد پر اللہ تعالیٰ خوشی سے ہمارے لئے مدد کریں یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر فجر کے وقت ہم اٹھیں گے تو یقین ہمارے پاس ایک انیومیتڈ ٹائم بھی ہوگا فجر کے نماز پر ہا اللہ کو راضی کیا اور نماز جو ہے خوشی اسی ہی اس کے بعد آپ نے بات کی کہ کریکٹر کو مینٹن کریں جو بولیں جو کریں جو کریں اس پر اللہ سے ہم ریزرٹ کی توقع کریں یعنی فور دسیک آف اللہ ہم کسی کے لئے کچھ کریں تب ہی جا کر نیچرل خوشی مل سکتی ہے اور یہی آپ کی خوشی کا لازہ ہے ہم سب سے اچھی طرح ملتے ہیں وہ ہم خوشی سے اور ان کے لئے اچھی سوچ رکھتے ہیں پسکر بلجمہ ہمیں اپنی طرف سے بہت کچھ دے دیتے ہیں ہموں سے کسی طرح باتنے کے دور ہو دیتی ہیں بہت اگر آپ لوگ کوئی بیچ میں یہ کچھ ہو جائے گا اگر آپ لوگ کوئی اللہ سے دینا ان کو چاہیے تو بتا لیتی ہیں کیسا ہے؟ خوشی خوشی اس خوشی خوشی یہ خزانہ ہے اور اس خزانے تک پہنچنے کے لئے بہت چھوٹا موٹا فارمولہ ہے کوئی بہت بڑا فارمولہ نہیں ہے ناظرین اس کے لئے یہ بھی کرتے ہیں کہ خاندان سے تعلق جوڑ کے رکھی ہے یہ بھی تو بتائیے کتنا آپ خاندان کا خیال رکھتے ہیں اللہ کا خاندان سے تعلق جوڑ دیتے ہیں بہت خوبصورت بہت خوبصورت کیا کیا؟ میں حقیقت داویت آئیے ہم جو اپنے بچپن سے دیتے ہیں یہ کٹ ہو رہا ہے بہت خوبصورت ایک بات زہن میں آئی ناظرین آپ اس کو انڈوز کیجئے گا کہ نماز روزہ یقیناً یہ فرض ہے اس سے ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کو اکردار کو منٹین کرنا بہت اچھی بات ہے نجمی بھائی میں ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہے وہ خاندانوں سے لوگوں سے رشتداروں سے بروشیوں سے جنے رہتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ یہ بچ سچ ہے کیسے جوڑتے ہیں اس مارتی دور میں بس یہ کہ سب سے اچھا یہ موبائلی فیسلیٹی ہے بہت سارے لوگوں میں بہت پیکجز بھی ہیں اس کے علاوہ یہ کہ جس سے جتنا جس کا تعلق ہوتا ہے وہ سب کی خبرگیری کرتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں بہت سب خیجت ہے ٹھیک ہے لینے والی بات نہیں ہوتی بہت اپنی طرح سے کچھ کرنے والی بات ہوتی ہمیں کے لئے کچھ کریں ان کی خیجت مارک کریں خلاہ جب سب کے ساتھ کچھ میں رہتے ہیں تو یہ سب کو بھی ہماری طرح سے ہوئے ہے سب کو بھی ہماری وہ ہوتی فکر ہم سے بھی محبت سے ملتے ہیں یعنی آپ رشدانوں سے جڑے رہتے ہیں رشدانوں سلح رحمی کرتے ہیں تاکہ لوگ جڑے رہے جو آپ سے جڑتے ہیں آپ اس سے بھی جڑتے ہیں جو آپ سے نہیں جڑتے ہیں آپ ان سے بھی جڑنا چاہتے ہیں اور ہم سے کچھ ہو سکتا آپ بھی لے کرنا کی کوشش کرتے ہیں اچھانے کے ایک بات یاد آئی فجر کے حوالے سے آپ نے آپ کو پنچوئر کیا اپنے اسکیجبر کو ٹائپ کیا ایک واقعہ آپ نے سنایا تھا آف بی ریکارڈ کہ ایک نابینا شخص کی کہانی جو آپ نے بیان کی تھی اگر وہ لوگوں کی اصلاح کیلئے بیان کر دیں تو لوگوں کیلئے بھی اچھا ہو جائے گا وہ بھی راہب ہوں گے لوگوں کی خدمت کرنے میں دیکھیں میرے راہی جاں پر ہے نا گلیہ آئے ہمارے مدھر گیتے تھے ایو بن ساری صاحب ایو بن ساری صاحب فجر کی نماز فجر کی اذان کے ٹائم وہ ملجز سے گھر جاتے تھے وہ بیٹارے نامنہ تھے لیکن نماز کے تک اب اندر کوئی حسرت ہوتی جی کوئی ان کو ملجز لے جائے وہ اپنے گھر سے اٹھا دیتے تھے اور سکرڑیوں پر کھڑے ہو جاتے تھے ایک دن انہوں کبھی آتے تھے ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا اگر آپ مجھے پجر کی اذان کے ٹائم لے لیں اور پھر میں آپ کے ساتھ جوئے پجیب چلا جائے کروں پھر آپ مجھے گھر چھول لیے گریں میرے دل میں اللہ زالہ نے باٹھاری پرنے سے کہا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا میں نے ان سے فائدہ نہیں کیا میں نے کہا میں کوشش کروں گو 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 میں خود نماز کا کچھا تھا میں نماز پڑھنا ہے اس کے ٹائم پر جاتا تھا جب ہلے امام سب کھڑے گیا تھے مجھے گو 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 chairman تو میں ان کیا پڑھا پڑھا ہو گو 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 پہ روضہ کیا تو ہلے Boost روضہ کیے گو گو ہے میں رومانہ سنہ سے میں گھر میں پڑھتے جاتا تھا اس کے بعد میں ہم کے گھر جاتا تھا وہ دینے پر کھڑے ہوتے تھا وہ نابی نہ سکتا کبھی وہ میں ہم کے دلار کرتا تھا کبھی وہ کھڑے ہوتے تھے وہ مجھے لے کر مجید ان کے ساتھ مجید چلے جاتا تھا جب آدھر گھنٹے پہلے جب ہم مسجد پہنچتے تھے بات امہ ایسا تو ہم مسجد کا تعلق ہلوازے تھے ہم انتظار پہ کھڑے ہوتے تھے گیر بند ہے ہم اندر سے بہتر کھولے گا پس نے گیر کھولا بزیر میں چلے گئے پھر اپنے سنہ سے پڑھ کر جاتا تھا بیٹھ کر ہم میں دیکھر شروع کرتی ہوں وہاں تو مسمن تنگی آتا ہے استقوار ہے دلوش شریف ہے اللہ کی حفظ و سنہ ہے کیسا گلما ہے اور ہم نے وہ شروع کر دیا اور نہ پھر اپنے پاوردے پاک اس طرح میں تقریباً دیر دو صاحب گزر گئے یعنی آپ ان کے ساتھ دو صاحب ٹھینگ آٹ کرتے ہیں اس کے صاحب صاحب پر وہ کہتے تھے کہ اب تھوڑے دے میں شراغ کا ٹائم ہو جائے تو ہم نے شراغ پڑکی در آ جائیں گے تو ان کے ساتھ بھی شراغ پڑکی گھر آ گیا اس طرح ان کے ساتھ میری بھی ایسی پریکٹس ہو گئی عادت بن گئی کہ وہ نہیں بھی جائے تو اگر کبھی سیزن نہیں بھی جاتے تھے تو میں خود اٹھ کر پہنچ جاتا تھا کیونکہ میری قیمیٹ بچ نہیں کے ساتھ تو اب یہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ میرا ان کے بات کو احسان نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ایسا سیسیدہ بنایا ان کا میرے اوپر ایک احسان ہو گیا ان کی وجہ سے میں بہنسا ہے عمالگت ابند ہو گیا نماز نماز سے پڑھنے والا ہو گیا پانچ بار نماز پڑھنا اور اتمام سے پڑھنا خشوق حضور اتمام نماز جائے یہ ہی کڑھے گا کہتا ہوں یہ اس میں شامل ہے نماز کے اس کے نماز پڑھنے کیلئے اللہ کہو خشوق حضور اتمام جائے گی اتمام اور خشوق جو ہماری نماز میں ہوگا ہماری نماز بھی پڑھو اور پھر تو اسے بات یہ مزید پر پہلے سے پہنچنا اور نہ بیٹھ جانا زگر کرنا اور نہ ذاکرین جائے وہ خطر جنت میں ایک آٹھ ایک آٹھ ایک دروازہ اور دی ایک جنت کا آٹھ ہمار دروازہ جہاں ذاکری داخلوں کو ذاکرین ہستے پر جنت میں داخلوں کو ان کی وجہ سے اللہ اپنے ایسی توفیر دی آج اللہ کا شکر ہے خواتین و حضرات کہنے کا نجمی بھائی کا مطلب یہ ہے اور آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں کوئی بھی نیک عمل کرو اللہ کے خاتب کرتے ہو کوئی بھی نیک عمل کرتے ہو لوٹ کر تمہیں ہی ملنے کو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس جو اللہ آپ کے عمل کو ضائع کر دے گا انہوں نے ایک واقعہ جو سنایا فجر کے نماز سے پہلے یہ جایا کرتے تھے اس کے دروازے کو بھی نہیں کھٹ کٹاتے تھے بلکہ کھڑے ہو جاتے تھے یا کہیں پہ شنٹر کرتے تھے پھر وہ جب آتے تھے ان کے ساتھ انہوں نے جتنا بھی وقت لگایا اللہ کے خاطر آج وہ ان کی دعاوں کے علاوہ یہ ان کی عادت بھی ہو گئی ہے خدمت خلق کرنے کی اللہ کے خاطر ہمیں امید ہے آپ کو ان کی بات پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے کومنٹس ضرور کیجئے گا تاکہ ایسی باتوں کی انکرنجمنٹ ہو اپنا اور اپنے محلے کا اپنے گھر والوں کارشداروں کا خاص پر ٹور پر خیال رکھیے گا نجبی بھائی کو آنستر پروس کو اجازت دیگی اسلام علیکم او با ہمیں آپ ٹور پر اسلام علیکم ادام تابت برور سلام دیا